ایک جھوٹا غلط مکملڈا کیا جا رہا ہے اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سارے پاس تلوڑ ایمین بیجئے جو وقت تنمیم ملائے اس کے خلاف میں صرف مسلمانوں کے شائر اسلام کی پیچھے حکمت پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی پرابٹی ہے وہ ریلوے کے بعد یہ غلط بھی بھی پیلای جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بہت ہے بہت نہیں ہے ان کے پاس بہت ہے ہر مسلمان مرد عورت شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے کل جو ہے باون ترمیمات ہے اس کے اندر کہ سات سو سال آن سو سال چھ سو سال پانچ سو سال پہلے مسجد بنی ہیں تو اس کے آج کا آج کا آج کا آج کا آج کا سوالی نہیں پیدا ہوتا اس کی مساجد کی مداریس کی خانقہوں کی درگاوں کی سب کی فاظت چاہیے الحمدللہ تصیر تعداد میں آپ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو فغول فرمائیں اور وقت تغازہ ہے کل جمعاتی اتحاد بالورہ میں مشامل ہو کر ہم کلمے کی بنیاز پر سیسا فلائی دیوار بند کر وعتصم بحبل اللہ زمیعہ سب اللہ کی رسی کے مضبوط سے پرکڑے المسلم اقل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اس سلسلے میں ہمارے علماء اکرام کے خطابات بھی ہوئے اور دو ہمارے ماہر خانون ایڈلکٹ انہیں ذرا سے بھی باتیں ہی ہیں تمام باتوں کو دورائے بگر دو چار باتیں ارز کرنی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی پھر انشاءاللہ عشاء کا ایک امام کیا گیا ہے اس میں ہم سب شریف رہنگے سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ آج کو انوان آپ نے پڑھا تحفظ شریعت و اوقات تحفظ شریعت و اوقات تو وقت بھی شریعت بہی حصہ علیہ رہ نہیں یہ بات پہلے تو شریعت کی سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہیے کہ طلاق کی سلسلے میں پارلیمین میں بھی پاس ہوا اقصاصی والکور کی بات چلائی جا رہی ہے تو آج کے اس موجودہ دور میں ہمارے اس بھارت میں جو ہم اب اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہزاروں علماء لاکھوں مسلمان شہید میں اس ملک کو پروان چڑھا ہے تو اس سلسلے میں جو ساری چیزوں کو نظرانداز کرتے ہوئے صرف مسلمانوں کے مذہب اور مساجد شاعر اسلام کی پیچھے حکومت جو ہے پڑی رہی ہے یہ بات بلکل بات ہی ہو چکی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی اترا گھر کے اندر ایکسر سیویل کورٹ کی باتیں اس پر بعض خبائل کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے ارے بھی کیسا ایکسر سیویل کورٹ ہے آپ کا ایکسر سیویل کورٹ کی باتیں تو کوئی بھی اسے مستثنہ نہیں ہونا چاہیے کیوں دخلہ دے رہے ہو دنیا دیکھ رہی ہے لوگ اندے نہیں اندے پڑ نہیں ہے یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے دور ٹکنالوٹی کا دور ترخی کا دور ہے تو میں ہی اس کرنا چاہتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ شریعت میں تو توی مدافلت نہیں کر سکتا البتہ شریعت کے خلاف خانون بنایا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے شریعت اللہ کی طرف سے ہے اس میں مسلمان بھی اگر اس کو شریعت میں کوئی تبدیل نہ آنا چاہے تو علماء کرام کو بھی حق نہ حاصل لے وہ تو شریعت اللہ کے طرف سے نافی جائے شریعت میں کوئی مداخلہ نہیں کر سکتا شریعت کے خلاف خانون بنایا جا رہا ہے تو ایک ہمارا پیغام ہے اس آجیز کا میں تمام مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے اہز اللہ امائی دین سیاسی خواہی دین سب کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ شریعت کے خلاف جو خانون بنایا جا رہے وہ بنا نہیں دیجئے لیکن مسلمان اپنی ذات پر نگاہ ڈالے کہ میری زندگی میں شریعت اس طرح کیسے محفوظ ہے یہ ہر آدمی جائزہ لینا چاہیے کیونکہ خلاصہ یہ آخر جوہے گزارشہ دیا ہے کہ تحفظ شریعت میں کہ میں یہ دیکھوں گے میں شریعت پر کس طرح عمل کر رہا ہوں میری زندگی میں شریعت کس طرح ہے ہر مسلمان مرد عورت شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے ہزار خانون بنا نہیں دیجئے وہ اپنی جگہ ناکاب ہو جائیں گے ایک بات شریعت کے میں نے عز کر دی ایک بات عرض کرتا ہوں پانچ وقت مسلمانوں پر فرض ہے نماز اللہ معاف فرمائے فجر میں ریکلی سے کتنے رہتے ہیں میں اس پر زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں شریعت کو ہم اپنی زندگی سے ٹوڑ رہے ہیں اپنی زندگی سے نکار رہے ہیں اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ تعالی میرے بات بتائیں کہ ہم شریعت کے پابند بنیں گے اور ہم مومین بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا ایک بات شریعت کو لے کے شریعت ہماری زندگی میں ہونا ہر جگہ ہونا چاہیے اقائم میں عبادات میں معاملات میں معاشرات میں ہر جگہ شریعت ہونا چاہیے ایک بات شریعت کے میں نے ارس کر دی اب دوسری بات وفق بلے کر کے بلکل مختصر خلاصہ ابھی ہم نے علماء سے بھی سنا اور جو ہے ہمارے معاہدین ایک قانون سے بھی سنا تو یہاں جو ہے یقینا ہمارے سیاسی خائدین بعض بہت اماندار جیسے مولانا عمود اللہ معذار مولانا حیط الرحمان صاحب سواردی اور بڑے بڑے علماء جبیت علماء کے لوگ بھی اس میں شامل تھے دستور بنانے میں اس کے سلسلے میں کام کی لیکن اس میں جو کوتائی ہماری جائے گی رحمان صاحب نے بتائی یقینا ہمارے بعض مسلمان لیڈوںوں سے ویسی کوتائی ہو جاتی کہ جذبے میں آکر ایسا کام کرتے اٹھا مقصام ہو جاتا اس لئے آدمی مشہورے سے کام کرنے چاہیے علماء کے نا ایک بات تو یہ ہوگی وفقے سلسلے میں ہم جو ہے ہم بھی حضراباد کے بینگڑور کے حلیے کے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے جو لائر ان سے بھی ہماری کناسات بھی بات بھی ایک جھوٹا غلط پرلونڈا کیا جا رہا ہے اس کو میں وہاں سے کرنا چاہتا ہوں کیا ہے حضراباد میں ہماری میٹنگ بھی تو یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی پرابرٹی ہے کہ جو ہے وہ ریلوے کے بعد اور جو ہے دیرہ جو ہے دفاع کے جو ہوتے ہیں اس کے پاس فوجیوں کے پاس سب سے بڑی پرابرٹی ہے یہ بلکل جھوٹ 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 پر مدی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات پورے پیخیق سے بات بھی ایڈوکیٹ بھی تھے اس میں کہ ہمارے پاس پورے ملک میں وفتی جو جا جاتے ہیں وہ پانچ لاکھ سے چھے لاکھ ایٹر تک ہے اور میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے صرف دو اسٹیٹ ایک ٹرنینٹ لا دو ایک جو ہے ہمارا تلنگانہ ان دو اسٹیٹ میں جو ہندو مندیروں کیلئے جو جگہ ہے تو پورے ملک میں مسلمانوں کے پاس جتنی پرابرٹیہ ہے یہ صرف دو اسٹیٹ میں ان سے زیادہ ہے ہمارے پاس سے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ غلط صحیح بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بہت ہے بہت نہیں ہے ان کے پاس بہت ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے مرکزی حکومت بھی اس کو بہت جگہ خفزہ کی اسٹیٹوں کو مجھ بھی کی مسلمان بھی کی ہے غیر مسلم بھی کی ہے آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے اب جو ہمارے لئے پریشانی جو لاحق ہو گئی ہے پہلے یہ پریشانی کو حل کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے پریشانی کیا ہے کہ جائن پارلیمنٹ جو ہے جو ہے اس کی جائن پارلیمنٹ جو رائے لے رہی ہے ہمارے ملک میں مسلمانوں قابل تعریف ہے کہ سارے پاس ٹرور ای میل بھیجے جو ای میل کے ذریعے جو وقت تنمیم ملائے اس کے خلاف میں اور تمام مسلم تنظیمیں جو اس کی مخالفت کی ہے لیکن افسوس در افسوس کے اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود کوئی سننے نہیں بلکہ ہمارے جو مسلم پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کو وائکار کرنا بہانے ہیں اس سے آدمی جو ہے احتجاج کر کے باہر نکل جا رہے ہیں ان کی صحیح کرنا ذرا گئی ہے ایک بات ابھی انگرہ پردش کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی جو ہے وہاں کے بڑی مندر ہے اس کے انتظامات میں اس کے نظام کے چلانے میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوگا بہت اچھی بات ہے قابل مبارک بات ہے کوئی شریک نہ ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انساب کیجئے کہ ہندووں کے نظام میں ہندو بھائیوں کے نظام میں مندروں کے عیسائیوں کے چرسوں میں اور سکھ بھائیوں کے جو ہے گردوار میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو اسی طرح مسلمانوں کا عبافت کا معاملہ ان کی عبادت کا معاملہ خالیس ماہ مذہبی معاملہ ہم حکومہ سے گزارش کرتے ہیں اس میں بھی غیر کو شامل مت کیجئے اس میں مسلمانوں کو شامل مت کیجئے اس میں جو ہے غیروں کو شامل مت کیجئے یہ ہمارا وہ طالبہ ہے اس اعتبار سے اب جو ہے اس کے اندر دو چیزیں رہ گئی تھی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے وکیر صاحب نے بتا کہ وقت پرابطے ہیں جتنے بھی درج ہے اس کے سلچلے میں کہا جا رہا ہے اس بل کے اندر کل جو ہے باون ترمیمات ہے اس کے اندر پارٹی ٹو فیوٹی ٹو فیوٹی ٹو ہے اس کے اندر نے بات بتائی جا رہی ہے جتنے بھی چیزیں ہیں اثر نوہ آپ جو ہے کاغذات بنا کر اس کو ریجسٹریشن کرا ہے تو یہ سواد کیا جا رہا کہ میں سات سو سال آٹھ سو سال چھ سو سال پانچ سو سال پہلے مسجدیں بنی ہیں تو اس کے آج کا آج کا آگذات اس کے ملنے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا تو کیسے اس کا مکہ مسجد ہے ہمارے قلعے کے مسجد ہے جا میں مسجد ڈلی ہے تو یہ جو اس طرح کی جو باتی آ رہی ہے یہ انتہائی غیر منصی فانہ ہے اور ہمارا جنگل کا آئین دستور ہیں دنیا کے جتنے بھی دستور ہیں ممالک کے اس میں سب سے بہترین دستور ہے اس دستور میں خود حق دیا گیا کہ جیسے ابھی وکیل صاحب نے کہا اسلام کا بھی یہی حکم ہے جو کورٹ کے اندر نے بات بتائی گیا پارلیمنٹ کے اندر ایک جگہ مسجد بنائی گی جائز طور پر وہ خود وقت وقت ہو جاتی ہے یہ شریعت بار سے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری حکمہ سے ہماری گزارش ہے کہ مساجد ہے مداریس ہے درگاہ ہے خبرستان ہے یتیم خانے ہیں تو اس سلسلے میں خالیس مسلمانوں کے مسلمان نے اس ملک پر آٹھ سو سال حکومت کیا ان کی زمینیں کچھ ہو تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے بس اتنی گزارش ہے کہ اس کو جو ہے کسی طرح سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے خفضہ کرنے کے وجہ انصاف سے پیچھا حکومت میں آب رہے رہے ہیں ہماری حکومت اسے پی لینا دینا نے اس کی مساجد کی مداریس کی خانقاؤں کی درگاہوں کے سب کی فاظت چاہیے یہ وقت سلسلے میں بات تھی